مل رہے ہیں تو یہاں سے اگر ہم لوگ شیئر کو کھلیتے ہیں تو ہمیں اگر جیسے یہ سٹاکس مارکٹ میں لسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میں آج کے پرائیس پر چلتے رہتے ہیں جو آج پہاو چل رہا ہے تو اس حساب سے ہمیں ڈبل پروفٹ ہمیں ہو سکتا ہے وہاں پر پیسہ ڈبل ہو سکتا ہے تو یہ کمپنی کے طرح سے ہم ریسارچ کریں گے کس پرکار سے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ تو یہ کمپنی ہے جو کی ڈیل کرتی ہے جو بزنس ہے اس کمپنی کا وہ رائز آنینز ان چیزوں کے اندر میں مال جو اگری کلچر مال ہوتا ہے اس کو خریدنا اور بعد میں بیچنے کا کام کرتی ہے تو ٹریڈنگ کا کام کرتی ہے تو یہ کمپنی اپنا رائٹ یشو لے کے آئے بھی ہے اگر رائٹ یشو کے بارے میں جو چرچہ کرتے ہیں اس پرکار ہے جو بیسک ڈیٹیلز ہیں رائٹ یشو کی وہ یہ ہے کہ چو بیس مئی سے گیارہ جون کی بیچ میں اس کا رائٹ یشو کے اندر میں ہم لوگ اپلائی کر پائیں گے پیمنٹ کر پائیں گے اور یہاں پر جو اکسٹر شیئرز رائٹ یشو کے اندر میں ملے ہیں اس کو ہم لوگ بیچ پائیں گے چھ پانچ جون تک یہ مئی یہاں پر غلط لگا ہے پانچ جون تک ہم بیچ پائیں گے خرید پائیں گے جو اکسٹر شیئرز ہوتے ہیں جن کو بیچنے ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں جن کو خریدنے ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں تاکہ وہ فل فلیش شیئرز کو انجوئی کر پائیں اس کے بعد میں ہم نے پورا ایک ویڈیو بنایا ہے رائٹ یشو اس کے بارے میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے دو چیک آؤٹ یہاں پر کمپنی جو ہے رائٹ یشو کے دلو 38 روڈ روپیز اٹھانا چاہ رہی ہے اور یہاں پر کمپنی کیا بول رہی ہے ہم ہر ایک شیئر کے اوپر میں تین ایکسٹر شیئرز جاری کرنے والے ہیں اور وہ جو ہر ایکسٹر شیئر ہم جو جاری کر رہے ہیں اس کا ہم لوگ آپ سے چارج کر رہے ہیں تین روپیز اٹھانا پیسے یہاں پر ایکسٹر شیئرز کمپنی دے رہی ہے اب یہاں پر چیز کس طریقے سے ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے اب مارکے چلی کہ آج کے دن جو ایک شیئر جو سٹوک مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے اس کا جو بہاو آج کے دن چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سات روپے چو سٹھ پیسے کے آس پاس اور یہاں پر جو کمپنی ایکسٹر شیئر ہمیں دے رہی ہے وہ کتنے میں دے رہی ہے تین روپے اٹھانا پیسے میں تو اب یہ جو ایکسٹر شیئرز ہیں وہ ملیں گے کس کو جن کے پاس میں اولریڈی شیئرز ہیں ان کو ایکسٹر شیئرز ملیں تو وہ جو ایکسٹر شیئرز ملیں ان کو وہ لوگ بیچ رہے ہیں وہ کتنے میں بیچ رہے ہیں آج کے بہاو کے انصار جیرو روپے اٹھالیس پیسے کے حساب سے مطلب آج کا جو لیٹس بہاو ہے جو بکری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جیرو روپیز اٹھالیس پیسے میں تو اٹھالیس پیسے کے اوپر میں ہوئی ہے نیکس اگر دیکھتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو کمپنی کو اپنے کو جو یہ سٹاک کھریدنے کے اندر میں پورے پیسے کتنے لگنے والے ہیں تین روپے اٹھالیس پیسے اور اٹھالیس پیسے تو ٹوٹل ہمیں پیسہ پڑھ رہا ہے چیار روپے چھ پیسہ چیار روپے چھ پیسے میں ہمیں شیئرز مل جائیں گے اور مارکٹ میں جو بہاو چل رہا ہے سات روپے چو سٹ پین سٹ پیسے تو یہاں پر یہ اپنے کو بینیفیٹ ہے چیار روپے چھ پیسے میں مارکٹ میں بہا چل رہا ہے سات روپے تو لگ بگ آدھے میں چل رہا ہے پہتالیس پرسنٹ کا یہاں پر لگ بگ مل رہا ہے اگر اسی طرح کسی یہاں پر بہاو چلتا رہتا ہے جب تک یہ سٹاک مارکٹ میں جو اکسٹر شیئرز ملیں لیسٹ ہوتے ہیں تب تک تو ہمیں لگ بگ ڈبل بینیفیٹ ہو سکتا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کمپنی کیا چل رہا ہے یہ کہیں اس کو بڑھا چڑھا کے تو نہیں کہا کمپنی میں یہ پاور ہے کی نہیں ہے کمپنی آج کے دن پیسہ صحیح میں اٹھانا چاہ رہی ہے کمپنی کر کیا رہی ہے ریالیٹی کیا ہے کمپنی کے ریالیٹی جانے سے پہلے اگر ہم رائی ٹیشو میں اپلائی کر دیں گے تو وہ جو مہینے بر کا جو gap ہے کیونکہ لسٹنگ ہونے والے چوبیس جون کو اور پانچ جون کو یہ کلوز ہونے والا پہ پندرہ دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ کی بیچ میں جو کمپنی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے سٹوک مارکٹ واپس نیچے آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سرکیٹ لور والے سرکیٹ لگے بیچنے کا موقع ہی نہ ملے جو اکسٹر شیئر ہیں اور یہاں پہ اچھے کاسے کمپنی اکسٹر شیئر جو لگ بگ ایک شیئر پہ تین شیئر بہت زیادہ شیئر اکسٹر جاری کر رہی ہے بات کیتا ہے کہ ہول سیل ٹریڈنگ کا کام کرتی ہے اگری کلچر کموڈیٹیز کے اندر میں جو لکھا ہوا ہے اس بزنس کو کمپنی بند کر چکی ہے کمپنی انفرمیشن ڈسکنٹینیو بیزنس اگری کلچر بزنس میں کام کرتے ہیں اب سیکنڈ چیز یہ جو لوگ ہیں شپ ٹو بیل ٹو بیسیز کے اوپر میں کام کرتی ہے اس بیزنس موڈل ہے ان کا شپ ٹو بیل ٹو مطلب کوئی دوسرا بندہ ان کو آرڈر کرتا ہے کہ تیسرے بندے کو مال سپلائی کرتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کے پاس میں سٹوریز بڑھا دیتا ہے کوموڈیٹی کا اس کو اٹھا کہ وہ دوسرے بندے کو سپلائی کر دیتے ہیں اور بیل بیز دیتے ہیں اس بندے کو اس موڈل کے پر میں یہ کمپنی کام کر رہی ہے سو ٹھیک ہے اب نیکس دیکھتے ہیں کمپنی آج کے دن پروفیٹیبل ہے بک ویلیو ایک روپیہ چل رہا ہے سو ٹھیک ہے پی وی ریشو یہاں پہ سیون پوائنٹ سکس زیرو ہے اور کمپنی کا آج کے دن جو پوری ویلیو ہے وہ ایک سو دس کروڑ روپے کی ہے اب یہ ان چیزوں کو جسٹیفائی کر پاتی ہے کی نہیں کر پاتی ہے اس کی اب چرچہ کریں گے رو سی ہے وان ہنڈرڈ ان ٹوانٹی پرسنٹ اس چیز کو بھی چیک کریں گے اس چیز کو بھی جسٹیفائی کر پاتی ہے کی نہیں کر پاتی پی ریشو کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دس کا پی ریشو ہے now again اس کو بھی چیک کریں گے پیٹروسکی سکور سیون کا ہے جس کو کمپنی اچھے سے بہت اچھا مانا جاتا ہے پیٹروسکی سکور پیگ ریشو پوائنٹ زیرو سیون کا ہے because of these things because of these things یہ بہت اچھا ہے پیٹروسکی سکور because of these things پیٹروسکی سکور بھی اچھا ہے اب انہی کا ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ بیسک ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں کمپنی پروفیٹ کس طریقے سے کمار رہی ہے تو یہاں پہ کمپنی اچھا پروفیٹ ریگولرلی کماری ہے آٹھ کروڑ کا سیل کیا سیتمبر میں بعد میں مارچ دوزار چوزیس تک اٹھارہ کروڑ روپے ہو گیا پچھلے سال انہوں نے اکیس کروڑ کی سیل کی اس سال اکیون کروڑ کی سیل کر دی پچھلے سال اکیس کروڑ میں اٹھارہ کروڑ کا خرچہ ہو تو نیٹ پروفیٹ جو نے نکلا تھا زیرو روپیس مطلب جتنا پروفیٹ کمپنی نے کمائے وہ سارا کا سارا یہیں کھپ گیا مطلب یہیں پہ ادھر انکم کی فرم کے اندر میں چلا گیا اور اس سال کمپنی نے گیارہ کروڑ روپے کمائے جس پہ دس کروڑ روپے کمپنی نے بچائے ہیں ٹیکس ویکس پہ کرنے کے بعد میں سو دس کروڑ روپے سال کمپنی نے کمائے جس کے لئے سے کمپنی کا بیلنس شیٹ بھی اچھا سودر گیا ہے اب یہاں پہ اور چیزوں کو چیک کرتے ہیں ابھی تک تو سب کچھ سکھ رہا ہے بہت رنگین رنگین لگ رہا ہے سوڑی سی دکھتیں بھی آئیں گی اب دکھتیں یہ آئیں گی کمپنی کا اگر ہم لوگ چیک کرتے ہیں پہ گیارہ کروڑ جو کمپنی کو نیٹ پروفیٹ ہوا ہے وہ کمپنی کے پاس میں کیش میں کمپنی کے پاس آیا ہی نہیں یہ کمپنی نے مال تو بیچا بہت پیسہ نہیں آیا ہے کمپنی کے ٹریڈ ریسیویبل سے رہ گئے ہیں کتنے پچھلے سال چیار کروڑ کے تھے اس سال ساڑے سترہ اٹھارہ کروڑ کے لگ بک پہنچ گئے ہیں چیار کروڑ سے اٹھارہ کروڑ تو لگ بک چودہ کروڑ کمپنی کو جو نیٹ پروفیٹس میں وہ دس کروڑ کے ہوا ہے چیار کروڑ تو اکسٹرہ میں ٹریڈ ریسیویبل سے رہ گئے تو اب یہ کیوں کیا گیا ہے یہ پروفیٹس اتنے سالوں میں تو نہیں دکھایا گیا اچانک سے اسی سال سیل آنا اچھی کاسی والے اور نیٹ پروفیٹس بھی سیدھے دس کروڑ پہنچ آنا کیونکہ بھائیوں کو جیسے ہی یہ نیٹ پروفیٹس زاری کرنے کے بعد میں کمپنی نے رائٹ ایشو زاری کر رکھا تھا رائٹ ایشو میں لوگ پیسے لگائیں گے کیوں کمپنی اچھی نہیں ہوگی تو کمپنی پروفیٹیبل نہیں دکھائیں گے اور کمپنی نے پروفیٹیبل دکھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے اور ساتھ میں ہی کمپنی نے پروفیٹیبل دکھانے کی کوشش تو کی بڑ پیسہ کہاں سے لائیں تو پیسہ لانے کے جارہو بلی تو کاٹنا ہے بل کاٹ دیئے اور ٹریڈ ریسیویبلز میں سترہ کروڑ مائنس میں پڑے کیش لوگ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ مائنسی مائنس 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 نیکھ دیکھیں شیئر ہولڈنگ پیٹرنز کے سارا کا سارا شیئر ہولڈنگ جو ہے پبلک کے پاس میں ہے there are no promoters no no DII is there مطلب کوئی بھی DII company جو ہے domestic institutional investors company of investment نہیں کر رہا ہے پبلک کے پاس میں ساری شیئر ہولڈنگ پڑی ہوئی ہے رائٹ نیکس دکھر دیکھتے ہیں کی کمپنی کا اور نیگٹیو چیزوں کی بات کرتے ہیں company کے پاس میں ایک رجیسٹرڈ of company کا office ہے جو کی lease basis پہ وہ بھی company کا نہیں ہے lease basis پہ company کے پاس میں کوئی storage facility نہیں ہے آج کے دن اگر آپ لوگ یہاں پہ چیک کریں گے company کے پاس میں کوئی storage اور warehouses خود کے نہیں ہیں کیوں نہیں ہے جس کے وجہ سے company بول رہے کہ میرے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے mostly company rice, wheat, onion, maize and pulses انہی کے اندر میں deal کرتی ہے اور build to ship to model کے اوپر میں کام کرتی ہے جس کے میں نے چرچہ کیا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے right یہ اب basic model اگر ہم لوگ آنکھوں میں اگر بنا پانے company کا basic model تو company کے پاس میں ایک warehouse جو lease basis کے اوپر registered office جو lease basis کے اوپر میں ہے جو company اب خود کا نہیں ہے وہاں پر company agriculture کا مال کئی سے خریدتی ہے اور بعد میں کہیں پر بیشتی ہے اس model میں دھاندلی کرنے کے لیے تیرا lots of جگ ہے دوسری چیز company اچانک سے مال بیچنا چالو کر دیتی اور جو مال بیشتی ہے اس کا bill تو کٹتا ہے بٹ پیسہ نہیں آرہا ہے right اب وہ اچانک سے sale اور profits دکھائے گئے ہیں اس کے اگلے ہی مہینے جب دکھائے گئے ہیں جب result آیا ہے اس کے اگلے دو تین مہینوں کے اندر میں right issue میں پیسہ اٹھاتی ہے لگ بگ 40 کروڑ روپے ساتھ میں ہم چارٹ پیٹن کو چیک کرتے ہیں جیسے ہی کمپنی کا چارٹ پیٹن کمپنی کے اندر میں اچھا خاصا high بنا دیتا ہے جیسے ہی information right issue کی باہر آتی ہے اور کمپنی کے جو کافی لوگ ہیں youtube سے اپر کافی پرموٹ کیا جا رہا ہے don't worry کافی اچھا کاسا high یہاں پر بن جاتا ہے اور اس high کو دیکھتے ہوئے یہاں پر لوگ سوچ ہیں 50% extra gain 100% پیسہ بعد میں listing ہو جانے کے بعد میں یہاں پر ایک شیئر کے بدلے تین شیئر اور اکسٹرا آنے والے تو وہاں پر سیلنگ پریشر اور بڑھنے والا ہے پہلے والا نہیں جیل پا رہے ہیں جبکی آج اگزیٹ پول کا ریزلٹ ہے most of the stock market پر تھا پھر پھر نیچے آتا ہے اور یہاں پر سپورٹ لے بھی لیتا یہاں پر بائیر ہیں بھی تو بائیر ہیں وہ تین روپے پہ پچیس پرسنٹ نقصان میں یہاں پر سپورٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے نقصان میں اب یہ پورا کمپنی کا موڈل آپ سمجھ گئے کس طرح سے کمپنی کام کر رہے کس طرح سیل آ رہے کہاں پر ریڈ سگنل ہیں اور کہاں پر کمپنی کے پوزیٹیو سگنل ہیں باقی آپ اپنے حساب سے دیسہ لے سکتے کوئی بھائی بولتا میرے رسک لینا ہے تو بھائی تمہارا پیسہ تمہیں جو کرنا وہ کرو باقی میری طرف سے کوئی ریکمینڈیشن ہے نہیں باقی کافی بھائیوں کے سوال آئے تھے اس کے اوپر میری بنے تھے اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو کمنٹ ڈاؤن شیئر دیس ویڈیو پلیز کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں سی